اگر آپ کسی بزنس سے کچھ شاپنگ کرنے کے لیے اس کے دفتر میں جائیں یا ان کے دکان پر جائیں اور وہ بند ہو تو آپ کو کیسا لگے گا شاید ایک دفتہ آپ برداشت کر لیں لیکن اگر آپ اکثر اوقات جائیں اور اکثر ہی آپ کو بند ملتی ہو تو جیکیناً آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن اگر ویسی آپ کو ایک اور دکان مل جائے یا ایک اور آفس مل جائے جو آپ کی وہی نیٹ پوری کر سکے اور وہ ہر وقت کھلا رہتا ہو تو آپ کس پر زیادہ جانا پسند کریں گے اس دکان پر جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی یا اس دکان پر جو آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی جاؤ تو وہ آپ کو اوپن ہی ملے گی تو جیکیناً آپ اسی پہ جائیں گے جو آپ کو زیادہ اوپن ملے گی اور اسی طرح سے گوگل بھی یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اپ ٹائنگ اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیزی امپورنٹ ہے وہ ہے سیکیورٹی تو فور اگزیمپل اگر آپ کسی دکان پہ جائیں یا آفیس میں جائیں اور وہاں پر وہ لوگناں ہوں جو ایکچولی آفیس والے ہیں وہاں پر کئی اور لوگ بیٹھے ہوں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا یقین انہ آپ کو بھولا لگے گا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں سو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ بیسی کے لیے ایک جرگہ مال انہیں نے بنایا ہوا ہے اسی طرح سے اگر آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جائے اور جوزر اگر آپ کی ویب سیٹ پہ آئے اور وہ کونٹینٹ ہیکٹ کونٹینٹ ہوگا آپ کا کونٹینٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈرے گا بھی اور وہ آپ کو چھوڑ کے بھی چلا جائے گا سو گوگل بھی ان دون چیزوں کو بہت امپورڈنس دیتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ کتنی داؤن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور آپ کی ویب سیٹ کتنی سیکیور ہے تو پہلے باز کرتے ہیں آپ تیم کی سو اب تیم بیسیکلی جیسے کہ ہم نے بزنس کی بات کی اب تیم آپ کی ویب سیٹ اگر چل رہی ہے تو وہ جب جوزر ویزر کرے اس کو تو کیا وہ چل رہی ہے اس وقت کیا نہیں چل رہی اس کو بولتے ہیں کہ آپ کی ویب سیٹ ڈاؤن تو نہیں ہے اگر ویب سیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو اکثر 404 ایرر نظر آتے ہیں یا آپ کو کوئی اور ایرر نظر آتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سرور کا ایرر ہے وہ ویب سیٹ کا ایرر ہے یا وہ کس چیز کا ایرر ہے لیکن اگر ایرر کوئی بھی ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے آپ کی ایسیو کو اور آپ کی ویب سیٹ کو گوگل اپنے یوزر کو اچھا ایکسپیرینس دینا چاہتا ہے اسی لیے وہ ان ویب سیٹ کو ڈیموٹ کرتا ہے جو زیادہ در ڈاؤن رہتی ہیں اب ویب سیٹ ڈاؤن ہونے کے بہت ساری ریزنز ہو سکتے ہیں جن میں سب سے پہلا تو آپ کی ویب ہوسٹنگ ہو سکتی ہے کہ میں بھی آپ کی ہوسٹنگ اچھی نہیں ہے جو باربر سرور ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے ویسے جب بھی کوئی یوزر آتا ہے تو وہ ہوسٹنگ کی وجہ سے آپ کی ویب سیٹ اکسیس نہیں کر پاتا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوسٹنگ اچھی تھی بenzabour لگ cabباد آپ نے package اچھا نہیں لیا تو وہ limit پوری ہو جاتی ہے اور جب limit پوری ہو جاتی ہے تو وہ ویب سیٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو آپ کی ویب سیٹ پر کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ کوڈ کے بھی شوز ہو سکتے ہیں کہ دیپینڈنگ آن کہ کس نے ویب سیٹ بنائی اس میں کیا کوڈنگ لکھی وہ کتنی ہیوی تھی وہ کمپیٹیبل تھی کے نہیں اور وہ لیٹس ٹرینڈ کے مطابق ہے کے نہیں تو اکثر کوڈ غلط ہونے کی وجہ سے بھی ویب سیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے ہمارے لیے یہ اس لیے امپورنٹ ہے کہ اگر ہم ایسی او کی بات کریں تو گوگل اپ ٹائم کو ایزا رینکنگ فیکٹر دیکھتا ہے گوگل آپ کو پینلائز کرے گا اگر آپ کی ویب سیٹ بار بار ڈاؤن ہوگی تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ اول تو ڈاؤن نہ ہو اگر آپ کی ویب سیٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو آپ کو فوراں اس کو اپ کرنا ہوتا ہے اب یہ پتہ کیسے چلے کہ ویب سیٹ کب ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کو کیسے اپ کرنا ہے اس کے لئے ٹولز موجود ہیں آپ کوئی بھی آن لائن فری سرویس یوز کر کے خود کوئی الیرٹ جنریٹ کر سکتے ہیں وہ فری سرویس کیا کرتے ہیں وہ آپ کو فوراں ایک الیرٹ بھیجتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ ڈاؤن ہوگی ہے اور وہ چل نہیں رہی ایک ٹول میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپ ٹرینڈز کے نام سے یہ اپ ٹرینڈ ایک فری سرویس مہیا کرتے ہیں جس کو اگر آپ سائن اپ کر لیں اور اپنے ویب سیٹ کا نام دے دیں اور ایمیل دے دیں ان کو تو وہ آپ کو مانیٹر کرتے رہیں گے آپ کی ویب سیٹ کو اور وہ آپ کو فوراں سے اگاہ کریں گے ایک الیرٹ آپ کی ایمیل پہ آ جائے گا کہ آپ کی ویب سیٹ کب ڈاؤن ہوئی اور اگر وہ واپس آئی ہے یا نہیں آئی اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے ہی ویب سیٹ ڈاؤن ہوگی تو بجائے اس کے کہ آپ کے ہزاروں لوگ جو ایک ڈاؤن ویب سیٹ کے اوپر ویزٹ کرتے رہے ہیں اور آپ کو دو ہفتے پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کی ویب سیٹ تو ڈاؤن تھی آپ کو فوراں سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ ہاں ابھی ویب سیٹ ڈاؤن ہوئی ہے اور اس کو آپ فوراں سے اپنی ٹیم سے بات کریں گے یا خود آپ اس کو اپ کریں گے اور اس کے آپ ایشوز نکالیں گے کیا ایشو آ رہا ہے اس کو آپ فکس کر کے اس کو لائف کریں گے تو یہ اپ ٹائم ہاں ویب سیٹ کا بہت ضروری ہے اور اس کو آپ نے ایسیو رینکنگ فیکٹر دیکھنا ہے کہ آپ کی ویب سیٹ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی کی بات کی تو سیکیورٹی بھی آپ کی ویب سیٹ کے لیے بہت امپورنٹ ہے اور اس کو بھی بہتر بنانے کے لیے دو تین چیزیں بہت ضروری ہیں جس میں سب سے پہلی بات آپ کی ہوسٹنگ کے اوپر ہی آتی ہے کہ اگر ایک اچھا ہوسٹ ہوگا تو وہ سرور لیول پہ اور وہ اپنے اکاؤنٹ لیول پہ آپ کو سیکیور کرے گا تو کوئی اوج کا سرور کو ہیک نہیں کر لے گا چونکہ سرور آپ نہیں چلا رہے تو سرور ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ سرور ہیک ہوتا ہے تو آپ کی ویب سیٹ ہیک ہوسٹ سکتی ہے تو آپ کو ایک اچھی ہوسٹنگ اس لیے لینے ہیں کہ وہ سیریسلی اپنی سیکیورٹی پہ انویسٹ کریں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ ان کی ویب سیٹ ڈاؤن نہ ہو اس کے علاوہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ آپ نے کون سا سافٹر یوز کیا اپنے ویب سیٹ بنانے کے لیے اور اس سافٹر میں کیا سیکیورٹی فیچرز ہیں آپ ورڈپرس پہ ہیں مجنٹو پہ ہیں یا آپ نے کوئی تھرڈ پارٹی یوز کیا ہے یا آپ نے کوئی سی ایم ایس یوز نہیں کیا اور ایک پلین ایش تی ایم ایم ویب سیٹ یوز کیا ان سب چیزوں سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو اپ بیٹ کیا کے نہیں کیا کوئی پلگین ایسا تو نہیں ڈالا جو آپ کی ویب سیٹ ہیک کر سکتا ہے سیکیورٹی is very important اگر آپ کی ویب سیٹ ہیک ہو جائے اور اس پہ وہ کانٹینٹ آپ کی مرضی کا نہ ہو اور وہ ہیکر کی مرضی کا ہو تو گوگل کے لیے وہ ایک پریشانی کا باعث ہے گوگل آپ کو پینالائز کرے گا کیونکہ آپ کا کانٹینٹ اب نہیں رہا وہ ایک ہیکر کا کانٹینٹ ہو گیا اس کانٹینٹ کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی سیکیورٹی انہینس کرنی ہے اور اگر اس کانٹینٹ کو جوزر بھی دیکھے گا تو وہ بھی آپ کو نون سیریس سمجھتے ہوئے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو آپ کی بزنس کے لیے بہت important ہے اور آپ کی ایسیو کے لیے بہت important ہے ایک آخری چیز جو سیکیورٹی میں بہت important ہے وہ ہے ایس ایسل سرٹیفیکیٹ اگر آپ دیکھیں تو اکثر ویب سیٹ کے براوزرز میں HTTP لکھا ہوا ہوتا ہے اور اکثر کے آخر میں HTTP کے بعد S بھی لکھا ہوا ہوتا ہے so HTTP S بسیکلی ایس ایس ایسل سرٹیفیکیٹ انسول کرنے کے بعد لکھا جاتا ہے اور یہ ایک سیکیور سرور یا ایک سیکیور کنیکشن جنیٹ کرتا ہے آپ کی ویب سیٹ کے اور یوزر کے کمپیوٹر کے بیچ میں اور اس کو hack کرنا مشکل ہوتا ہے اکثر لوگ اس کو بھی hack کر لیتے ہیں لیکن open ended جو HTTP ہے جو Hypertext Transport Protocol ہے وہ سب public information ہوتی ہے تو آپ کی جو private information ہے اس کے لیے SSL انسول کرنا بہت ضروری ہے ہمارے اس course میں ایک proper ہم نے پورا topic SSL کے اوپر رکھا ہے تو ہم SSL کی بات مزید اس topic میں کریں گے